بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو جور فیورٹ چینل لرن ویڈ کمول کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیروں آفیر سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں سلامت رکھیں ہستا مسکراتہ رکھیں تو آج فائنلی پی بی ٹی کی جانب سے خوشکبری سنا دی گئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل طور پر ڈیٹیل سمجھ آ جائے ویڈ پروف آپ کو نوٹفکیشن کی طرف لے کے چلتی ہوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آل نوٹفکیشن بیل کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بہ آسانی اور بروقت تو سٹوئنٹس سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ پی بی ٹی ریزلٹ اپنا آننونس نہیں کر رہی سٹوڈنٹس اس بات کو لے کے پریشان اس وجہ سے ہیں بیکاس آف تیٹ کے یونیورسٹیز کے جو ایڈمیشنز ہیں جو گریجوئیٹ پروگرامز ہیں بی ٹیک ہے جو ان کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ آلموسٹ کلوز ہو چکے ہیں تو ان کے لیے جو سٹوئنٹس ہیں وہ پریشان تھے کہ ہمارے پاس ریزلٹ نہیں ہے آمکس بیس پہ آگے ایڈمیشن نے جب ریزلٹ ہی نہیں ہوگا تو جنیورسٹیز آپ کو ایڈمیشن نہیں دے رہے تھے اسی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے سٹوئنٹس تو آج فائنلی آپ کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اسی سے ریلیٹر تو آپ کو نوٹیفکیشن کی طرف میں لے کے چلتی ہوں تو سٹوئنٹس آپ سامنے پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا نوٹیفکیشن دیکھ رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن لاہور کو لکھا گیا ہے یہ لیٹر اور یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے ان کو جس کا سبجیکٹ ہے ریکویسٹ فار کانسیڈرنگ سٹوڈنٹس آف پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن لاہور فار ایڈمیشن ان گریجوئیٹ پروگرام اس کا سبجیکٹ یہ ہے کہ جو ایڈمیشن آپ کے جو ہیں بی ٹیک میں یا گریجوئیٹ پروگرام ہے ان کے لیے اور یہ لکھا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اور جہاں پہ باقی تو بہت زیادہ لیند تھی ہے لیکن جو تھرڈ پوائنٹ ہے اس میں مین بات ہے آپ کے لیے جو کہ ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں The schedule of admissions in graduate programs in the institutions under your kind control is almost close or near to close PBT students are enabled to apply for admissions as the PBT results are not announced it is requested that the date of admissions to graduate programs may please be extended for the least fifteen days in the larger interest of the students یہاں پہ جو chairman ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے ان کو جی ریکویسٹ کی گئی ہے جس میں تھرڈ پوائنٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ کم از کم پندرہ دن آپ کو اور دے دیے جائیں اس کے بعد آپ ریزلٹ آپ کا انوز بھی ہو جائے گا اور آپ اس کی بیس پہ آگے ایڈمیشن کر پائیں گے مطلب کہ آپ یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پی بی ٹی کے چیرمین کی جانب سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو یہ ریکویسٹ بھیج دی گئی ہے کہ آپ کے ایڈمیشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی جائے اب آپ کو اس بات کی ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پہ آپ کو میں ایک اور بات بھی کنفرم کرتی چلوں کہ جب پی بی ٹی کے چیرمین نے یہ لیٹر لکھا یہ ریکویسٹ بھیجی کہ پندرہ دن آپ بچوں کو دیں پندرہ دن آپ ایکسٹینڈ کریں تو اٹس مین دیٹ کہ ابھی تک آپ کا جو ریزیلٹ ہے اس کی بھی کنفرم ڈیٹ نہیں ہے ابھی آپ کا ریزیلٹ ڈیلے ہے جیسے آپ کا ریزیلٹ آئے گا تو آپ میرے چینل کے ساتھ انٹیکٹ رہیں آپ کو اسی طرح کی جو مطلب کہ آپ کے لیے ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا